اسلام علیکم آپ کیسے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا آپ مجھ سے بہت کچھ سکھیں گے میرا نام تربوز ہے میں ایک لذیذ پھل ہوں جو رسدار اور فرد بخش ہے لوگ مجھے کھانا پسند کرتے ہیں خاص کر گرمیوں میں میری ایک سخت سبز جلد ہے جسے رند بھی کہا جاتا ہے جو مجھے اناثر سے بچاتا ہے جس سے مجھے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے میرا سائنسی نام سٹرولس لینٹس ہے میرا تعلق کیوں کربیٹ ایسی خاندان سے ہے جس میں کھیرے قدو اور سکوش بھی شامل ہیں میں ایک وسیع و عریض بیل پر اکتا ہوں اور نباتاتی لحاظ سے ایک پیٹو ایک خاص قسم کی بیری کی طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہوں میں افریقہ کا باشندہ ہوں خاص طور پر سہرائے کالہ ہاری میں ایسے علاقوں میں پروان چڑھتا ہوں جہاں اگنے کے لئے گرم موسم اور اچھی طرح سے خوشک مٹی ہو میری فصل کا موسم پورے موسم گرمہ میں میں سے ستمبر تک چلتا ہے لیکن صحیح حد اس بات پر منصر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں سب سے زیادہ تربوس پیدا کرنے والے ملک چین، ترکی، بہارت، برازیل اور الجیریہ ہیں امریکہ میں سب سے بڑے پروڈیوسر فلوریڈا، جورجیا، کلیفورنیا اور ٹیکسس ہیں دنیا بھر میں تربوس کی بارہ سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں تربوس کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آئس بوکس، پکنک، سیڈ لیس اور پیدا نارنچی گودہ ہر ایک اپنی ملکت خصوصیات کے ساتھ آئس بوکس، تربوس چھوٹے سائز کے گول یا بیز بھی تربوس ہوتے ہیں جو فریزی یا کولر میں آسانی سے فٹ ہو جاتے ہیں ان کا وزن پانچ سے پندرہ پاؤن کے درمیان ہوتا ہے اور یہ چھوٹے گھرانوں یا پکنک کے لیے مثالی ہیں مشہور اقسام میں شوگر بیبی اور ٹائگر بیبی شامل ہیں پکنک تربوس بڑے سائز کے تربوس ہیں جن سے بیرونی اجتماعات میں لطف پندوس ہوتے ہیں جن کا وزن پندرہ سے پنتالیس پاؤن کے درمیان ہوتا ہے ان کی کلاسک گول یا لمبی شکل ہے اور یہ اشتراک کے لیے بہترین ہیں کرنسن سویل اور جوبلی پکنک تربوس کی عام اقسام ہیں سیڈلیس وارٹر میلن میں بیچ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جو سہولت اور آسان احتمال کی پیش کش کرتے ہیں یہ مختلف سائز میں آتے ہیں اور ایک میٹھا رسیلہ گودہ رکھتے ہیں سیڈلیس وارٹر میلن کی معروف اقسام میں مینی لف، ٹریپل پراؤن اور جیپ آف ہارڈ سے شامل ہیں پیلے نارنجی گوشت والے تربوس عام سرک رنگ کے تربوس کے برعکس ان کا گودہ پیلا یا نارنجی ہوتا ہے یہ ایک میٹھا ہلکا ذائقہ پیش کرتے ہیں اور ہلکی پیلے رنگ سے لے کر متہرک نارنجی تک رنگوں میں آتے ہیں مثالوں میں ییلو ڈول اور اورنگ گیکلو شامل ہیں تربوس کے انتخاب کرتے وقت ایک مضبوط سیمیٹریکل پھل تلاش کریں جو اپنے سائز کے لحاظ سے بھاری محسوس ہو ایک پکے ہوئے تربوس کے جلد کا رنگ چمکدار ہونے کے بجائے پھیکا ہوگا اور اسے تھبت پانے پر کھوکلی آواز نکلے گی جا پان میں تربوس کو اکثر شیشے کے ڈبوں میں ایک مربع شکل حاصل کرنے کے لیے اگایا جاتا ہے میں ایک لذیز اور فرحت بخش پھل ہوں جو کہ صحت کے بیشمار فوائد پراہم کرتا ہے میں پانی کی مقدار سے بھرپور ہوں جو آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اور پانے کی کمیں کو روکتا ہے میں کیلوریز اور چربی میں کم ہوں وزن کنٹرول کرنے اور صحت مند رہنے کے لیے بہترین ہوں میں ویٹامین اے اور سی کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو مدافتی نظام کے کام اور صحت مند جیل کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہیں میرے پاس لائکوپین ہے ایک مضبوط انٹی اکسیڈنٹ جو پروسٹیڈ اور چھاتی کے کینسر جیسے کینسر کے خطرات سے لڑتا ہے میرے پاس سٹرولین ہے ایک امینو ایسیڈ جو صحت مند دل اور خون کے بہاؤ کو فروغ دیتا ہے مجھ میں موجود فائبر کی مقدار حازمے میں مدد دے سکتی ہے اور قبض سے بچا سکتی ہے میں پوٹاشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کے مناسب کام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے میری قدرتی شکر بلڈ شگر کی صدہ کو بڑھائی بغیر پوری تمنائی فراہم کرتی ہے میرے اندر پانی کی وافر مقدار بردے کے صحت مند افعال کو فروغ دیتی ہے اور بردے کی پتری کو روکتی ہے اینٹی اکسیڈنٹ سے برپور میں اکسیڈیٹم تناؤ سے بچاتا ہوں اور دائمی بیماریوں کی خطرے کو کم کرتا ہوں میرے بیج آئرن سے برپور ہوتے ہیں جو مجھے آئرن کی کمی یا خون کی کمی والے افراد کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں میں ویٹامین بی سکس کا قدرتی ذریعہ ہوں جو دماغ کی نشنما اور کان کے لیے ضروری ہے میں برپور بیٹا کیروٹین سے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں جو ویٹامین اے میں تبدیل ہو کر آنکھوں کی اچھی صحت کو شکینی بناتا ہے میں زہریلے مادوں کو باہر نکال سکتا ہوں اور اپنے آلہ پانے کی مقدار اور قدرتی موتروردک خصوصیات کے ساتھ گردے کے کام کو سپورٹ کر سکتا ہوں مجھ میں پائے جانے والے کالے بیج کھانے کے قابل ہیں اور انہیں بھون کر پکایا جا سکتا ہے میری دیل بھی کھانے کے قابل ہے اور اسے اچار یا حلچل سے تلا جا سکتا ہے میرا جوس ایک تازکی بخش مشروب ہے اور بہت سے ممالک میں مقبول ہے ریکارڈ پر موجود سب سے باری تربوس کا وزن تین سو پچات اشاریہ پانچ پاؤنگ تھا میں اوکلا ہومہ کی ریاستی سبزی ہوں میں منفرد اور دلکش ہوں کیونکہ میرا تعلق لوگ کی خاندان سے ہے مجھے پھل اور سبزی دونوں سمجھا جا سکتا ہے میرے پودوں میں نر اور مادہ دونوں پھول ہوتے ہیں اور پولینیشن کے لیے شہر کی مکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے کسان تربوس کو جنس کے لحاظ سے الگ کرتے ہیں مثال کے طور پر لڑکے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی شکل نمبی ہوتی ہے اور ان کا ذائقہ پانیدار ہوتا ہے لڑکیوں کی شکل گور ہوتی ہے اور وہ بہت پیاری ہوتی ہیں تربوس کے تہوار دنیا بل میں مختلف مقامات پر منائے جاتے ہیں قدیم مصری تربوس کو ایک مقدس پھل سمجھتے تھے اور بعد کی زندگی کے سفر کے لیے اسے پھر انہوں کے ساتھ دفن کرتے تھے ڈینسوک ایک جا پانی کھانا ہے جو ممکنہ طور پر تربوس کی دنیا کے سب سے مہنگی قسم کے طور پر جانا جاتا ہے میں ایک ورسٹائی پھل ہوں جسے لذیذ پکوانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے جیسے سلات، سیسس اور گاس پاچو، آئیر ویدہ ناشتے یا صبح کے ناشتے کے طور پر تربوس سے لطف اندوز ہونے کا مشورہ دیتا ہے رات کو یا کھانے کے ساتھ اس کے استعمال سے گریز کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں